اس میں یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بلیچ کا جدید استعمال بتاؤں گی جس سے آپ لوگوں کو ذرا بھی جلن محسوس نہیں ہوگی بلیچ کی استعمال کے بعد آپ کی سکین بلکل بھی ڈرائی نہیں ہوگی اور کالی بھی نہیں ہوگی آپ بہت آسانی کے ساتھ اسے گھر پہ بنا سکتے ہیں سمجھ داری کے ساتھ بس اس میں دو چیزیں آپ نے ایڈ چینی ہے تاکہ آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو بنا سکیں اور استعمال کر سکیں اور آپ کو بہت اچھا ریزلٹ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کے ملے گا تو چلیے جلدی سے نسکی کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو کر کے دکھاتے ہیں کہ آپ نے اس بلیچ کو آسانی کے ساتھ گھنپے کیسے تیار کرنا سب سے پہلے میرے پاس یہ بلیچ ہے آپ مارکٹ سے لے سکتے ہیں ساشے بھی لے سکتے ہیں ڈگبی میں بھی مل جاتی ہے آپ کوئی سی بھی اچھی کمپنی کی بلیچ لے لیں تو میرے پاس ایک چمچ یہ بلیچ کا ہے کسی بھی کمپنی کی لے لیں اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے کیونکہ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے استعمال سے آپ بہت اچھے سے اس کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد میرے پاس ایک چمچ ہی بلیچ پاوڈر ہے جو آپ کو بلیچ کے ساتھ ملے گا اور وہی آپ نے پاوڈر استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کوئی پاوڈر استعمال نہیں کریں گے ایک چمچ میرے پاس بلیچ کا پاوڈر ہے اس کے بعد میرے پاس یہ آٹا ہے گھر میں استعمال ہونے والا گندم کا آٹا جس کی ہم روٹی کھاتے ہیں اس میں سے آدھا چمچ مجھے آٹے کا چاہیے اس کے علاوہ میرے پاس یہ ٹھنڈا پانی ہے بلکل فریج کا پانی ہے یہ آپ برف والا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا بہت اچھا فنکشن ہوگا اس کا بہت زیادہ ریزارٹ ہے اس کو اگنور مت کریے گا گرم پانی نہ استعمال کریں تو زیادہ بیسٹ ہے اس کے بعد میرے پاس یہ سوٹنگ لوشن ہے میں سوپ ٹچ کا استعمال کرتے ہوں آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا جو آپ کو سوٹ کرتا ہو آپ لے سکتے ہیں اور بہت آسانی سے آپ کو یہ مارکٹ سے مل جائے گا کہیں سے بھی مل جائے گا کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے آپ اس کو لے سکتے ہیں اب میں آپ لوگ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو بنانا کس طرح سے ہے بلیچ کی ایک چمچ میرے پاس یہ کریم ہے اور اس میں آپ برابر کوانچٹی میں بھی پاورڈر آئیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ہاتھوں پر پینوں پر یا بازوں پر استعمال کر رہی ہیں تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ ساشے استعمال کر رہی ہیں تو پورا ساشے اس میں آئیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈپی کے شکل میں ہے تو آپ ایک چمچ اس میں چائے والے چمچ ملا سکتی ہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اب میں آپ لوگوں کو بنا کے بھی کھاتی ہوں میں نے اتنی ہی ٹوانچٹی میں اس کو لیا ہے یہ چمچ میرے پاس پورا بلیچ کا پاورڈر ہے جو میں ایک چمچ کریم میں آئیٹ کروں گی اب ان دونوں کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد میں اس میں آدھا چمچ آٹے کا ملاؤں گی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ذرا سے بھی جلن محسوس نہیں ہوگی اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس کو اپنے ریموو کیس طرح سے کرنے یہ بلکل بلیچ کی طرح نہیں ہوگا اس کا تھوڑی سی جو ہے وہ لک بھی چینج ہو جائے گی اور ریزرٹ بھی اس کے ایڈ کرنے سے چینج ہو جائے گا اب میں اس میں بلکل اتنا سا آٹا جو ہے وہ گندوں کا ایڈ کروں گی اور اس کے بعد یہ سورٹنگ لوشن جو میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں اس کا آدھا چمچ میں ایڈ کروں گی اس بلیچ کے اندر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی اچھا یہ سورٹنگ لوشن میں نے آدھا چمچ اس میں سورٹنگ لوشن کا ایڈ کیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ریزرٹ بھی زیادہ ڈبل ہو جائے گا اور آپ کے ہاتھوں پہ بڑی خوبصورت سی شائننگ بھی آ جائے گی آپ اسے چہرے پر بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو ایڈ پر بتاؤں گی کہ چہرے پر استعمال کرنے کے لیے آپ نے اس میں کتنا پاورڈر ایڈ کرنا ہے ان تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اب اس کو پیسٹ کی شکل دینے کے لیے مجھے جتنے پانی کی ضرورت ہوگی میں اس میں برفت والا پانی ایڈ کروں گی بلکل تھنڈا فریج کا پانی ہے میں اس پیسٹ کو تھوڑا سا پتلا رکھوں گی بلکل بھی آپ نے تھک نہیں بنانا اس کو کہ آپ کے ہاتھوں پر یہ بلکل بھی دہہ رہنا اس کو اچھی طرح سے آپ نے یک جان کر لینا ہے تاکہ تمام چیزیں اس میں مکس ہو جائیں آپ زیادہ دیر ایڈ کریں تاکہ پاورڈر کا جو دانہ ہے وہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائیں اور یہ بھی جلن کی ایک شکل اس میں بنتی ہے کہ آپ پوری طور پر پاورڈر کو مکس نہیں کرتی اور اسی طرح سے پلائی کر لیتی ہیں تو اس سے زیادہ جلن محسوس ہوتی آپ لوگوں کو اور ریزلٹ بھی نہیں آتا تمام چیزوں کو میں نے اچھے سے ایڈ کر لیا ہے مکس کر لیا ہے اب مکس کرنے کے بعد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپلائی کر کے دکھاؤں گی کہ کس سٹیج پر لاکے آپ نے اس کو ریموو کرنا اور کس طریقے سے آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے آپ نے اس کو واش بلکل نہیں کرنا یہ مکسچر میرا بلکل ٹیار ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ گاڑا نہیں ہے یہ اور بہت زیادہ پکھلا بھی نہیں ہے جس کو اپلائی کرنے میں آسانی ہوگی اب آپ لوگوں کو میں اپلائی کر کے دکھاؤں گی آپ براش تو آپ سب کے پاس ہوگا بلیچ کرنے والا براش بہت آسانی سے مل جاتا ہے آپ اس کو مارکیٹ سے لے سکتے ہیں آسانی سے آپ کو کاسمیٹک شاپ سے مل جائے گا اب میں اس بلیچ کو جو میں نے بنا لیا ہے اس کو لائٹ سا اپنے ہاتھوں پر اپلائی کروں گی آپ لوگ کی جوائنٹس جو ہیں اس پہ آپ لوگ اس طرح سے اس کو اپلائی کریں تاکہ یہاں سے بلیک نہیں رہ جائیں بلکل بھی اس کو اپلائی کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ پالر والے کچھ ہلک نہیں اس میں آئٹ کرتے یہی بلیچ آپ لوگ کو کر کے کہہ دیتے ہیں کہ پالشنگ ہی ہے تو آپ لوگ اگر اس کو سمجھ داری کے ساتھ بنانا جانتے ہوں تو آپ لوگ دس پندرہ روپے سے بھی بہت اچھا ریزرٹ جو ہے وہ پا سکتے ہیں میں نے بس اتنا سے اس کو آئٹ کرنا ہے بہت زیادہ بھر کے بہت زیادہ ٹھیک نہیں لگاؤں گی یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ بلیچ کو جتنا آپ موٹا موٹا کر کے لگائیں گی اتنا ریزرٹ آئے گا ایسا بلکل نہیں ہے بس آپ کو اس کو بنانا آنا چاہئے اب میں اس کو کشک ہونے دوں گی میں نے اس کو ذرا ریموو نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں ذرا سے بھی دانے نظر نہیں آرے میں نے بہت اچھے تھے اس کو مکس کر لیا اب میں اس کو دس منٹ کے لیے کشک ہونے دوں گی اور اس کے بعد بتاؤں گی کی کس سٹیج پہ لانکے ہم نے اس کو ریموو کر لیا اب یہ دیکھیں اس کو سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اب یہ سٹیج پہ ہے کہ اس کو میں ٹچ کروں گے تو یہ بہت گیلا بھی نہیں ہے اور تھوڑا سا اس میں نمی بھی ہے میں اس کو کیسے اس کو ریموو کروں گی کہ آپ نے پانی کے ساتھ اس کو واش نہیں کرنا آپ اس کو یوں کر کے مساج کریں تاکہ اس کے اندر جو ہم نے آٹا ایڈ کیا تھا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ذرا بھی جلن نہیں محسوس ہوگی اور یہ کریم کی شکل اتحار کر گئے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مسام کھل کے یہ ڈیپ پلنزنگ اس کی ساتھ میں ہو جائے گی جو بھی ڈسٹ وغیرہ آپ کے ہاتھ پہ وہ اچھی طرح سے نکل جائے گی آپ نے بہت ہلکے ہاتھوں کے ساتھ مساج کرنا ہے تاکہ آپ کی بلیچ کریم جو ہے وہ ساری ریموو بھی ہو جائے اور اپنے جوائنٹس کے اوپر بہت اچھے سے یوں کر کے آپ مساج کریں اور اس کو دو سے تین منٹ آپ نے مساج کرنا ہے گھڑی کے مطابق اور آپ اس کو اچھی طرح سے جب میچ شور کے تمام کریم نکل گئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریزلٹ یہی پر نظر آ رہا ہے اس کے بعد میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں بتاتی چلوں کہ جو دوست پہلی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح اچھی اور نئے ویڈیوز ملتی رہیں اور جو دوست ریگولر ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور اس پر روزانہ اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں ان کا میں دھیر سارے شکریہ دا کروں گی مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا لائیو آنا اور اس طرح آپ لوگوں کو ٹپس کر کے دکھانا سلاف زائی ہو سکے اور میں مزید بہتر ویڈیوز آپ کے ساتھ لاتی رہوں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری طرح سے کریم جو ہے وہ ریموو ہو گئی ہے مجھے اس کو واش نہیں کرنا پڑا اور اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کریم کے پاورڈر کا کوئی دانہ بھی نہیں ہے اور مجھے اگر جلن ہو رہی ہوتی تو یہ اب تک میرا ہینڈ جو ہے ریڈ ہو چکا ہوتا اب کریم اچھی طرح سے ریموو ہو گئی ہے اب یہ سپانچ ہے میرے پاس اور میں اس کو پانی میں جو ہے وہ گیلہ کر لوں گی آپ اس کے لئے تھنڈا پانی ہی استعمال کریں زیادہ بیست ہے میں اپنے ہینڈ کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے ساف کر دوں گی اچھی طرح سے ساف کریں تاکہ پاورڈر کا کوئی دانہ اس کے اندر رہ نہ جائے اور وہ بعد میں جلن کا باعث بنیں یا کوئی نشان آپ کے ہینڈ پر رہتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ بہت اچھی ہے سے میں نے اس کو ساف کر لیا ہے اور اب میرے پاس یہ ہنی لوشن ہے یہ بہت آسانی کے ساتھ آویلیبل ہے میں کوئی بہت برینڈیڈ لوشن نہیں دکھا رہی آپ کو کوئی بھی آپ لوشن گھر میں استعمال کرتی ہیں وائٹننگ لوشن کوئی بھی تو آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں آپ کیئر لوشن کرتی ہیں ہنی لوشن یوز کرتی ہیں کوئی بھی آپ استعمال کر لیں اور میرے پاس یہ ہے لوشن اور اس کو میں اب اپنے ہاتھوں پر اپلائی کروں گی کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ بلیچ کے فوراں بعد کچھ بھی اپلائی نہیں کرتے تو یہ بالکل غلط ہے جس طریقے سے میں نے آپ لوگ کو بلیچ بتائی ہے آپ اس طریقے سے بعد میں لوشن اپلائی کریں گے تو آپ کے ہینڈ ڈرائے بھی نہیں ہوں گے اور آپ کے ہاتھوں پر اور زیادہ شائننگ آئے گی اور وہ ساک بھی لگیں گے میں ایک دو ڈروپس جو ہیں وہ اس لوشن کے لوں گی اپنے ہاتھ پر اور اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر جو ہیں وہ بہت اچھے سے اپلائی کر لوں گی اتنی نینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب پر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاس موسیقی